عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب واقعہ شیخ الاسلام حضرت علامہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں حج کے بعد مدینہ مناورہ گیا ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخان کو لے کر ایک دیڑھ پر جارو دیا تاکہ روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے اور ہڈیوں کو جانور کھا جائے تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت نو سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چنچن کر کھا رہا ہے مجھے سخت افسوس ہوا بچے کو ساتھ لے کر قیام گاہ میں گیا اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غریبوں کا مولا تھا میرے تذبرتاؤں کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا اندہ اندہ کپڑے پر نہ ہوگا اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاضل ہو جاؤں گے تو میں خود کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپورٹ کر دوں گا تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤں لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا خودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پہلے ہی پریشان تھی اس نے فورا اجازت دے دی بچہ فورا آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کی شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقتار میں تمہیں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی میں وہ میرے ساتھ آیا اور تھرٹنک رہ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کی دروازے کو اور پوچھا کہ کیا یہ بابا یہ دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جاؤ اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز نہ جاؤں گا اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بھجاتا رہوں گا جس طرح آپ تک بھجاتا رہوں گا یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا موسیقا